جنتی انگوٹی ان پانچ چیزوں میں سے ایک ہے جو اللہ نے جنت سے زمین پر اتاری اور اس کو سلمان علیہ السلام کی انگوٹی کے نام سے جانا جاتا ہے اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے ایک انگوٹی جنت سے زمین پر اتاری اور دعوت علیہ السلام کو عطا کی جبریل علیہ السلام نے دعوت علیہ السلام کو انگوٹی دیتے وقت کہا کہ اس کا خیال رکھنا اور اپنے بعد ہی اس کو دینا جو ان سوالوں کا جواب دے سکے اور جبریل علیہ السلام نے دعوت علیہ السلام کو کچھ سوال سنائے دعوت علیہ السلام نے سب کو اکھٹا کر کے یہ سوال پوچھے اور ان کا جواب صرف سلمان علیہ السلام نے دیا جو کہ دعوت علیہ السلام کے بیٹے تھے دعوت علیہ السلام کے وسال کے بعد یہ انگوٹھی اور بادشاہت سلمان علیہ السلام کو ملی جو اللہ کے نبی تھے یہ انگوٹھی بہت طاقتور تھی اس کے ذریعے حضرت سلمان علیہ السلام جانوروں اور جناتوں پر حکومت کرتے اور تمام جانوروں کی بات سن اور سمجھ سکتے تھے ایک مرتبہ اللہ کی آزمائش کے تحت یہ انگوٹی سلمان علیہ السلام کے پاس سے گم ہو گئی اور شیطان نے اس کو چھرا لیا جس وجہ سے حضرت سلمان علیہ السلام کو تمام پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا پھر یہ شیطان کے ہاتھ سے چھوٹ کر دریا میں گری اور مچھلی کے پیٹ میں چلی گئی لیکن سلمان علیہ السلام نے اس کو ڈھونڈ لیا اس انگوٹی پر اللہ کا وہ نام لکھا تھا جو صرف اللہ کے نبی رسول اور فرشتے ہی جانتے ہیں اس انگوٹی کے نگینے پر سلمان علیہ السلام کی مہر بھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انگوٹی پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے اور اس کا رنگ آسمانی ہے اس پر چھے نگاتی ستارے کا نشان بھی ہے جسے عیسائی سٹار آف ڈیوٹ مانتے ہیں سلمان علیہ السلام کے وسال کے بعد یہ انگوٹی غائب ہو گئی قیامت سے پہلے یہ زمین کو پھار کر نکلنے والی مخلوق کو ملے گی